سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو آپ سبی کو اس سے پہلے یہ ہے بتا دیں کہ پنجاب اور کےکیار کی ٹیم نے اب تک اس آئی پیل کے سیزن میں ایک ایک میچ کھیلا ہے جہاں کولکاتا کی ٹیم نے بھی ہیدراباد کو اوراکر اس مقابلے میں جیت درج کری دی تو وہی پنجاب کی ٹیم نے بھی حالی میں راجستان کو اوراکر جیت درج کری دی جس کے بعد یہ ہے بات تو تہہہ کہ کولکاتا میں ہونے والا یہ ہے مقابلہ کافی زیادہ ہائی پریشر وار رومانچک رہے گا کیونکہ کولکاتا کی ٹیم اپنے ہوم گراؤنڈ ایڈن گارڈن میں جو برلے بازی کر رہی ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ پنجاب اور کےکیار کے ٹیم کے بیچ میں کھیلے جا رہا ہے اس مقابلے میں کےکیار کی ٹیم کی برلے بازی میں شروعات بہت ادا کر رہی اس ٹیم کی سلامی جوڑی یعنی کہ سنیل رائن رائن اور کرس لن نے میدان پر آتے ہی توفانی پردشن کرنا شروع کر دیا تھا جس کے بعد پاری کی شروعات کے قیبل دو اوور میں کیکیار کی ٹیم کا سکور چھبیس رن ہو گیا تھا پرنتو پھر تیسرے ہی اوور کی چوتھی گیند پر محمد شمی نے کسی بھی طریقے سے کرس لن کا وگٹ اپنی ٹیم کو دلوا کر اس جوڑی کو توڑ کر رکھ دیا اور پھر کولکاتا کی ٹیم کو اچھی شروعات دلوانے والے سنیل نارائن جو کی اپنی پاری میں نو گیندوں میں چوبیس رن لگا چکے تھے وہ بھی چوتھے اوور کی تیسری گیند پر کیل راہول دوارہ کیچ آؤٹ ہو گئے پرنتو اس کے بعد جو میچ میں ہو اس کی تو پنجاب کی ٹیم کے گیندبازوں نے کلپنا بھی نہیں کری ہوگی آپ کو بتا دے کہ نتیش رنہ اور روبین اتھپا نے ساتھ مل کر اپنی ٹیم کے لئے ایک بہدی مجبوط پارٹنرشپ جٹائی اور اب کولکاتا کی ٹیم کا اگلا وکٹ پاری کے پندرمے اوور میں گرا وہ بھی نتیش رنہ کے روپ میں لیکن اب تک نتیش رنہ اپنی پاری میں چوتیس گیندوں میں ترین سٹرن لگا کر پنجاب کی ٹیم کو بہت بڑا نقصان پہنچا چکے تھے جس کے بعد اب کولکاتا کی ٹیم کے بلے بازی کے مورچے کو سمال رہے تھے روبین اتھپا اور دھاکڑ بلے باز آندرے رسل لیکن آپ کو بتا دے کہ پاری کے سترویں اوور میں آندرے رسل کے ساتھ میدان پر ایک ایسا بھینکر ڈراما ہو گئے جس نے سب کا دھیان اپنی اور اکرشت کر لیا دوستو یہ پورا واقعہ سترویں اوور کا جسے ڈال رہے تھے محمد شمی اور اس سمیں سٹرائک پر کھڑے تھے آندرے رسل جنہوں نے حالی میں آ کر سٹرائک سمالی تھی اور اس اوور کی چھٹی گیند پر محمد شمی نے اپنی توفانی گیند بازی کے بوتے پر آندرے رسل کو کلین بولٹ بھی کر دیا تھا لیکن لگتا ہے کہ آج قسمت رسل کے ساتھ تھی کیونکہ یہ ایک نوبل ہو گئی دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ ایک نوبل اس لیے ہو گئی کیونکہ نیوموں کے انصار جب کوئی بھی کھلاڑی گیند ڈالتا ہے تو دائرے کے بھیتر چار کھلاڑی موجود ہونے چاہیے لیکن روی چندر اشوین کی خراب کپتانی کے کارن انہوں نے اس بات پر گوھر ہی نہیں فرمایا کہ دائرے کے اندر کیول تین ہی کھلاڑی کھڑے ہیں جس کے بعد میدانی امپائر نے پویڈن کی طرف لوٹتے ہوئے رسل کو واپس بلالیا اور ان کو بتایا کہ یہ ایک نوبل ہے ساتھی میدانی امپائر کے دیسیزن کے بعد آر اشوین وہ پنجاب کی ٹیم کے باقی سبھی کھلاڑی پوری طریقے سے چوک گئے تھے کیونکہ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اندر رسل کولکاتا کی ٹیم کے سب سے بہنکر بلے باز ہیں اس بات سے سبھی گیندباز واقف ہیں کہ اگر وہ میدان پر رکھ گئے تو وہ پنجاب کی ٹیم کے خلاف ایک بڑا سکور لگا سکتے ہیں جس کے بعد بلکل ویسا ہی اور موقع ملنے پر اندر رسل نے اپنے توفان سے پنجاب کی ٹیم کے گیندبازوں کے تو پرکھچے اڑا کر رکھ دئے تھے آپ کو بتا دے اپنی سپاری میں رسل نے سولہ گیندوں میں ہی اٹھالیس رن لگا دیے جس کے کارانی پنجاب کی ٹیم کا سکور دو سو دس رنوں کے پار چلا گیا تھا دوستو کولکاتا اور پنجاب کی ٹیم کے بیچ میں چل رہے ہیں اس گھمہ سان مقابلے میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے کولکاتا کی ٹیم نے پنجاب کو دو سو انیس رنوں کا وشاہ لکشے دیا ہے ساتھ ہی دوستو آندری رسل کے بعد روبین اتھپا بھی کہاں پیچھے رہنے والے تھے اور ان کی ستہ سٹھ رنوں کی پاری کے کارانی کولکاتا کی ٹیم نے کچھ اس طریقے سے پنجاب کی ٹیم کو دو سو انیس رنوں کا وشاہ لکشے دیا لیکن دوستو آندری رسل کی اس طوفانی پاری کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا